موسیقی ہلو رموشکار آداب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم گلوبل نیوز اس وقت بڑی خبر کوئیت سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نیشنل سپوکس پرسن رہی نپور شرما اور دلی بہاجبہ کے میڈیا انچاج رہے نوین کمار جندل کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے بیانات کی جو آنچ کھاڑی کے ملکوں تک پہنچی تھی وہ اب تک بجھی نہیں ہے کوئیت ٹائمز کا مطابق کل تھرزڈے کو ملک کی پچاس میمبر والی نیشنل اسمبلی کے تیس میمبرز نے ایک جوائنٹ بیان جاری کر کے اپنی سرکار سے کہا ہے کہ وہ بھارت سرکار پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرے نیشنل اسمبلی میمبرز کے ذریعے دستخط کیے گئے اس بیان میں بھارت میں پروٹسٹ کرنے والے مسلمانوں پر پولیسیا کارروائی کی بھی سخت مذہب مت کی گئی ہے ساتھی کوئیت کی انگریزی نیوز ویب سائٹ عرب ٹائمز نے بھی اس خبر کو اہمیت دی ہے کوئیت ٹائمز کا مطابق نیشنل اسمبلی کے میمبرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کوئیت نیشنل اسمبلی کے میمبر بھارت سرکار بھارتی جنتہ پارٹی اور میڈیا کے ذمہ داروں کے ذریعے پیغمبر محمد اسلام مذہب اور اسلامی پاک مقامات کے خلاف کی گئی توہین کو خارج کرتے ہیں اس بیان میں بھارتی مسلمانوں اور ان کی پراپرٹیز کے خلاف بھارت سرکار کے ذریعے وائلنٹ یعنی ہنسک کارروائی کی بھی مذہب مت کی اور انہیں سیکیورٹی مہیا کرنے کی اپیل کی گئی ہے عرب ٹائمز نے لکھا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے تیس میمبرز نے ساجہ بیان جاری کر کے پیغمبر محمد کی توہین کرنے والے بیان پر اپنا اعتراض جتایا ہے ان میمبرز نے کوئیت کی اپنی سرکار اور دوسرے مسلم ملکوں سے بھارت سرکار پر سیاسی ڈیپلومیٹک اور فائننشل دباؤ ڈالنے کی اپیل کی ہے عرب ٹائمز کے مطابق انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے پرامن پروٹیسٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کوئیت کی نیشنل اسمبلی کے تیس میمبرز کی جانب سے بولتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے میمبر عسامہ الشاہین نے کہا کہ اگر یہ بیان سبھی میمبرز کی طرف سے جاری کیا جاتا تو ایک رائے سے پاس ہو جاتا اسی بیچ بی بی سی نے خبر دی ہے کہ کوئیت انسٹیچوٹ اینڈ لیگل اسٹیڈیز کے میمبر نے تیس میمبرز کے ذریعے دس خط کیا ہوا خط ٹویٹ کیا ہے کوئیت ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس بیچ ہزاروں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ نے مانگ کی ہے کہ سبھی عرب ملک اور خاص طور سے کھاڑی کے ملک جہاں تقریباً اسی لاکھ بھارتی رہتے اور کام کرتے ہیں ہندوتو سمرتکوں اور اسلام اور پیغمبر محمد کی توہین اور پرامن مسلم پروٹیسٹرز کے خلاف ظلم کے بدلے میں اپنے ملکوں سے باہر نکالیں اس سے پہلے کوئیت کی فورن منسٹری نے انڈین ایمبیسیڈر سیبی جارج کو طلب کیا تھا اور سرکاری طور پر پروٹیسٹ درج کرتے ہوئے خط سونپا تھا کوئیت کے ایشیا ماملوں کے اسسسٹنٹ فورن سیکریٹری نے اس خط میں نوپر شرمہ اور نوین جندل کے بیانات کو سرے سے خارج کرتے ہوئے اس کی مذہب مت کی تھی اس سے پہلے تیرہ جون کو خبر آئی تھی کہ پیغمبر محمد پر بی جے پی کے سابق لیڈرز کے ذریعے دیے گئے بیانات کے بعد وہاں رہ رہے غیر ملکیوں نے پروٹیسٹ کیا تھا پروٹیسٹ میں شریک ہونے والوں میں پاکستانی بنگلہ دیشی اور عرب ملکوں کے شہریوں کے علاوہ بھارتیوں کے بھی شامل ہونے کی بات کہی گئی تھی دس جون کو جمعے کی نواز کے بعد قویت کی فہاہیل علاقے میں چالیس پچاس غیر ملکیوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا اور نعرے بازی کی عرب ٹائمز کی خبر کے مطابق پروٹیسٹ کرنے والوں پر سختی برتتے ہوئے قویت نے انہیں گرفتار کر کے واپس ان کے ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا سرکار نے کہا تھا کہ سبھی غیر ملکیوں کو قویت کے قانون پر عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی طرح کے پروٹیسٹ میں حصہ نہیں لینا چاہیے قویت ان تین ملکوں میں سے ایک ہے جس نے بھارت کے ایمبیسیڈر کو فورن منسٹری میں طلب کر کے اعتراض کیا تھا اس کے علاوہ ایران اور قطر نے بھی ایسا ہی پروٹیسٹ کیا تھا ان کے علاوہ سعودی عرب یونائٹڈ عرب ایمیریٹس بہرین اومان پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی ملکوں نے بھارت میں پیغمبر محمد کی توہین کی مذہمت کی تھی آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھن نوڈفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لگائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں